پرگرام پراس ٹیکس دنیا نے تقسیم کر لیا آپ کو اور پوری دنیا کے نقشے تبدیل کیے گئے آج یہ بات اقبال کا پیغام اس لیے بہت زیادہ ویلیڈ ہو جاتا ہے ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اکیسویں صدی کے شروع میں بھی ایکزیکلی وہی کھیل دورائے جا رہا ہے جو بیسویں صدی کے شروع میں انہوں نے دورائے جا رہا ہے وہی سرکمسٹانسز بن چکے ہیں ہوا یہ کہ انہوں نے بیسویں صدی کے شروع میں جو دو اکنومک موڈل تیار کیے کپیٹلس اور کومیونسٹ آج تقریباً سو سال گزرنے کے بعد دونوں کلاپس کر رہے ہیں کومیونسٹ تو کلاپس ہوئی چکا ہے کیپیٹلزم بھی اب کلاپس کر رہا ہے اور اب یہ دوبارہ سے ایک نیا ورلڈ آرڈر تبدیل کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے نقشے ایک دفعہ پھر تبدیل ہونا چاہتے ہیں اسی وجہ سے وار آن ٹیرر کے نام پہ جو پوری دنیا میں انہوں نے جنگ مسلط کی ہے یہ وار آن ٹیرر نہیں ہے یہ تیسری جنگ عظیم ہے اور اس کا مقصد وہی ہے جو پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک پوری دنیا پہ انہوں نے اپنا اکنومک آرڈر قائم کیا تھا ان کی اکانومیز کولیپس ہو رہی ہیں ان کا سوشل فیبرٹ تباہ ہو چکا ہے ان کا معاشرہ تباہ برباد ہو چکا ہے ان کی فوجی طاقت تقسیم ہو چکی ہے اور اس وقت زائنسٹ کو ان کے بینکنگ سسٹم کو اپنے اس پورے نظام کو قائم رکھنے کے لیے پوری دنیا کو تباہ برباد کرنا ہے تاکہ اب کیپیٹلز اور کومنسٹ بلوکس میں یہ دنیا کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے اب یہ ایک گلوبل ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں جس کی کومن کرنسی ہو کومن حکومت ہو کومن ایک ایک حکومت ہو جو گلوبل ورلڈ آرڈر یہ گلوبل گورنمنٹ بنانے کا جو کونسپٹن کا ہے اب یہ اس کے قریب پہنچنے والے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ دجال کے نظام کی اب فائنل منفیسٹیشن ہے اس کی فائنل شکل ہے جو اب سامنے آ رہی ہے ہمارے اسی لیے اقبال کے پیغام کو سمجھنا ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ یہ جو کفر کے نظ کام کی آج بدنصیبی دیکھیں کیا ہے ہماری ملک میں بھی تمام دانشور تمام مفقر تمام میڈیا تمام سیاسی جماعتیں حتیٰ کہ مذہبی علماء اور جماعتیں آج بھی جمہوریت کا راگ علاپ رہی ہیں یہ اتنی بدنصیبی کی بات ہے اس امت اور ملت کے لیے کہ اس قدر مروب ہو چکے ہیں کئی نسلوں کے بعد یہ اس ویسٹرن ایکنومک پولیٹیکل موڈل سے ان کا جو ایکنومک موڈل ہے سود اور ربا پہ جو بیس کرتا ہے ان کا جو پولیٹیکل موڈل ہے جو دیموکرسی ایڈیٹیٹرشپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے ہمارے بڑے بڑے دانشور اس سے باہر نہیں نکل پائے دیکھیں ہماری باتیں بہت سخت لگیں گی لوگوں کو کیونکہ یہ باتیں اب بہت زیادہ چوٹ لگائیں گی کہ اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اعظام لا الہ الا اللہ ہم بات کریں گے اب اس لیے کہ بہت وقت ہو چکا ہے امت کو ملت کو بے قوف بناتے ہوئے ان لوگوں کی طرف سے ہمارے بہت سے لوگ جو سنسیر بھی ہیں جو ج دین سے اتنے نابلد ہیں ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین میں حکم کیا دیے گا ہیں معاملات کیا ہیں تو سنسیریٹی کے باوجود وہ جاتے ہیں دوڑتے ہوئے اس کفر کے نظام کی طرف اس کو نافذ کرنے کے لیے اس ملک میں یا امت مسلمہ کے حوالے سے سو اس وجہ سے اقبال بہت زیادہ اہم ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے وہ سارے بت پاش پاش کی ہیں جن کو آج ہمارے لوگ اپنے گھروں میں اپنے ایوانوں میں اپنے ایوانیں اپنے طاقت کے پاور کوریڈرز میں سجا کے ج رکھے ہوئے ہیں جن بتوں کو ہمارے میڈیا نے جن کو سجا کے رکھا ہوا ہے جن بتوں کو وہ سارے یہ بت ہیں آج کے لات و منات ہیں آئیے ہم تھوڑی سے آپ کو اقبال کے حوالے سے اس پر سمجھاتے کہ اقبال نے کیا کہا جی بلکل جی پلیز زیاد صاحب علامہ اقبال سے بڑا دانشور اور مفقر کئی سو سال میں امت نے پیدا نہیں کیا اور ان کا رول آگے کئی سو سال تک جاری ہے تو اس اقبال سے پوچھنے میں حرج کوئی نہیں ہے کہ اقبال نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا دیکھئے اقبال کہتے ہیں اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر یعنی جو مسلمان امت اور ملت ہے اس کو مغرب سے کمپیر مت کرو مغرب سے اپنے ایڈیاز اپنی ایڈیالوجی اپنا پولیٹیکل سسٹم اپنے اکنومک مارڈل اپنا سب کچھ جو تم مغرب کی طرف دیکھتے ہو مغربی جمہوریت نہ کرو کیوں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے اس کی کیمیسٹری مختلف ہے ہم خاص ہیں ترکیب میں ہماری کیمیسٹری ہمیں جس وجود پہ بنایا گیا ہے ہم جس اجزاء سے مل کے بنائے ہیں یہ خاص ہے اکلوسف ہے ہمارا کوئی کمپیرزن نہیں ہے مشرق اور مغرب کی ڈیموکرسی اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ یا ہمارا کوئی کمپیرزن نہیں ہے ان کے اکنومک سودی مارڈل اور کپیٹلس و کومنس مارڈل کے ساتھ ہمارا اخلاق تہذیب مختلف ہے ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار وہ جب اکٹے ہوتے ہیں تو نیشنلزم کی بنیاد پر اکٹے ہوتے ہیں یا وہ اکٹے ہوتے ہیں تو اپنی اتھنک لینگویج یا قومیت کی بنیاد پر اکٹے ہوتے ہیں لیکن ہم مسلمان ان کرتے ہیں خلافت عثمانیہ کی بات ہو تو ہم خلافت عثمانیہ کو دے کے کہتے ہیں کہ جب ہم خلافت عثمانیہ پہ تھے جب ہم سپین پہ حکومت کرتے تھے جب ہماری حکومت تھی چین سے لے کے سپین تک کیونکہ ہماری نسلوں میں ہماری ڈین اے میں ہماری جینز میں یہ بات داخل ہوئی بھی ہے کہ ہم نیشنلزم کی حدود سے نکل کر امت کے لیول پر اپنے آپ کو سوچتے ہیں ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستاقم ہے جمعیت تیری جو مسلمانوں کی جمعیت ہے مسلمانوں کی جو جماعت ہے یہ مضبوط ہوتی ہے مذہب کی قوت کے ساتھ نیشنلزم لینگویج اسبیت تاثبات جاہلیہ پہ نہیں ہوتی دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اگر دین تم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا پھر تمہاری جماعت کو کیا حال ہوگا کہاں رہ جاؤگے تم اور اگر جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی اور ایک دفعہ تمہاری جماعت تباہ ہو گئی تو تمہاری امت تباہ ہو جائے گی دیکھئے اقبال نے کمپلیٹ خلاصہ دے دیا اس بات کا کہ دیکھو خدا کے واسطے اپنے آپ کو مغرب اور مشرق کی قوموں سے نہ کرو تم خاص ہو خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی وہ لوگ قومیت پہ نیشنلزم کی اوپر اپنی زبانوں پہ اپنی بنیاد رکھتے ہیں فرنچ فرنچ بولتے ہیں جرمن جرمن بولتے ہیں ان کی آپس کے فساد تصادم اختلافات تاثبات ان قومیت پہ ہیں اس امت قوم رسول حاشمی کا نہیں ہے یہ سب کچھ یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے اپنی گفتگو کا سلسلہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں